یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ کہ کسی کو پریسہ خوبصورت بتانا یہ اس کا کمپیر کرنا ٹھیک ویسے بہت سارے معاملات میں کسی چیز کو اچھی نہیں خوبصورت جگہ کو جنت سے کمپیر کرنا یا اس کو جنت بتانا یہ درست ہے یا نہیں اصل میں جنت جو ہے کسی نے دیکھی ہوئی تو نہیں ہے اب کیونکہ دیکھی ہوئی نہیں ہے تو کمپیر اسی صورت میں ہوتا ہے کسی چیز میں جب کسی نے کسی چیز کو دیکھا ہوا مثال کا طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرا موبائل تمہارے موبائل سے اچھا ہے تو مجھے اس کے لئے آپ کا موبائل دیکھا ہوا ہونا ضروری ہے اسی لئے کمپیر ہو سکتا ہے کسی بھی ٹیسٹ کا اگر آپ کمپیر کریں گے آپس میں تو اس کا آپس میں کھانا یا چکھنا زوہے وہ ضروری ہے تو جب کسی نے جنت دیکھی نہیں تو اس کا کمپیر دوسری کسی چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اب معاملہ یہ ہے کہ جنت کے جو فضائل اور اس کی جو خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ سونے چاندی کی دیواریں ہوں گی یا کوت کی دودھ کی شہد کی ندیہ بہتی ہوں گی من پسند کھانے ملیں گے تو اتنی خوبصورتی اور آرام دہ جگہ یہ لوگوں نے سن سن کے سن سن کے ایک پیمانہ ذہن کے اندر جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کو جج کرنے کا اب کیونکہ وہ چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے فضائل اتنے سنے ہوئے ہیں کہ اب اگر کوئی ویسی ہی چیز یعنی آرام دے یا خوبصورت چیز ملتی ہے تو اس پیمانے پر جج کی جاتی ہے تو اصل میں یہاں جنت کی برابری کرنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیمانے پر دوسری چیزوں کو ناپنے کی بات ہوتی ہے تو اس لئے اگر کوئی زیادہ خوبصورت چیز یہ جگہ دیکھتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ دنیا میں جنت کی طرح یعنی جیسا جنت کے اندر سناتا شاید اس جیسی حالانکہ جنت کیونکہ دیکھی ہوئی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی چیز جنت ہو نہیں سکتی تو ایک خوبصورتی کا پیمانہ بن جاتا ہے پھر اس پیمانے پر عرف میں چیزیں جو ہے وہ ناپی جاتی ہیں تو جنت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں لوگوں نے سنی پڑی ہیں وہ انہوں نے ایک آرام دے چیز کا خوبصورت چیز کا پیمانہ کریٹیریا بنا لیا اب اگر کوئی ایسی ہی خوبصورت چیز دیکھتی ہے تو اس پیمانے پر صرف جج کیا جاتا ہے تو یہ کوئی توہین نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ پری یہ تو افسانوی جو ہے وہ کیریکٹر ہے اسٹوری کیریکٹر ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسا لوگ خیال تصور کرتے ہیں یعنی پری کو لے کر کہ پری مطلب یہ کہ ایک عورت جس کے پر لگے ہوئے ہوں اور وہ اڑتی ہے یا اڑ سکتی ہے وغیر وغیر تو ایسا نہیں ہے جن کی فیمیل کو ہی پری کہتے ہیں یعنی جنی کو سمجھ لے ابھی جن سے تو لوگ ویسے گھبراتے ہیں کہ اگر جن کسی پر نہ آ جائے یا جن آ جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں اور پری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر پری آئے گی تو اس کے پیچھے جن بھی آئے گا تو جن خوبصورتی کا بھی ایک میارت بن گیا ہے بس ہمارے عرف کے اندر کے ایک پیمانہ بن گیا ہے کہ پری سے تشبیح دے دی جاتی ہے کسی خوبصورت لڑکی کی یا خاتون کی کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پری کی طرح ہے یا کسی بچی کو کہہ دے جاتا ہے تو اس سے مراد بھی وہ پری کی برابری کرنا نہیں ہوتی بلکہ ایک پیمانہ بن جاتا ہے کسی بھی چیز کا اچھائی کا برائی کا اس پیمانے پہ جج کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ جیسے شیطان کو لے لو کہ اگر کوئی مطلب زیادہ شیطانی کرتا ہے جس کے کام برے ہوتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں یہ شیطان سے بھی بتر ہے تو یہ شیطان ایک پیمانہ بن گیا برائی کے ناپنے کا یعنی سب سے زیادہ بری چیز وہ ہے اب اگر کوئی چیز اس درجے کی ہوتی ہے تو لوگ اس کو وہاں کمپیر کرنے کی اس پیمانے پہ جہاچنے کی کوشش کرتے ہیں یہی صورتحال دونوں سیچویشن میں ہوتی ہے پری میں بھی کہ اگر کوئی خوبصورت ہوتی ہے تو اس کو پری سے تشبیح دی جاتی ہے یا کوئی جگہ اگر خوبصورت ہوتی ہے یا آرام دے ہوتی ہے تو اس کو جنت کہہ دیا جاتا ہے ایک پیمانہ بن گیا ابھی جیسے کہ آپ ایک مثال اور سمجھیں شہد کو لے کر بھی کہ اگر کسی کے سامان یعنی کھانے پینے کا کوئی اسی میٹھی چیز کے جو میٹھی ہے یا فل والا بھی ہو تو وہ اپنے سامان کی تشبیح جو ہے وہ شہد سے دے گا کہ یہ شہد کی طرح میٹھا ہے تو شہد سے تذبیح دینا اس کو شہد بتانا نہیں ہوتا بلکہ وہاں اس کا ایک جو خصوصیت ہوتی ہے میٹھاس اور ایک شہد کا پیمانہ ہے میٹھاس کو لے کر کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ شہد کی طرح ہوگی تو اس کو میٹھا سمجھا جائے گا تو وہاں ایک جج کرنے کی باتیں یہ کمپیر کیا جاتا ہے حالانکہ شہد سے میٹھا تو نہیں ہو سکتا کچھ لیکن شہد کی طرح میٹھا بتانا یعنی یہ بتانا کہ جیسے شہد بہت میٹھا ہوتا ہے اسی ہے فلوں کے اندر یہ فل میٹھا ہے تو اسی طرح خوبصورت پری لڑکی کو پری یا دنیا کی چیز کو جنت یا آرام کو بھی لوگ جنت سے تشبیح دے دیتے ہیں کیا یہ تو جنت ہے یعنی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے آرام لوگوں کو ملتا ہے یا پھر ہریالی وغیرہ کو دیکھ کے جیسے کہ کشمیر کے لیے بھی مشہور ہے تو یہ ان پیمانوں پر جیس کیا جاتا ہے یعنی ایک ہائی لیول ہائیسٹ کسی بھی خوبصورتی کا پیمانہ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ جنت ہے کہ وہ سب سے خوبصورت جگہ سب سے آرام دے جگہ جو آخرکار مسلمانوں کو ملنی ہے اس سے کمپیر کیا جاتا ہے دوسری اگر کوئی دنیاوی خوبصورت جگہ یہ ہوتی ہے تو یہ جنت کی توہین اس کو مقابلہ برابری جیسا حکم یہاں پر غالبا نہیں آنا چاہیے